نافع نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن مردی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن جاہلیت میں ہم روزہ رکھتے تھے لیکن جب رمضان کے روزے نازل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4501 ابن عینہ نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے اوروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے حکم سے پہلے رکھا جاتا تھا پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4502 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عشعص ان کے یہاں آئے وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے عشعص نے کہا آج تو آشورہ کا دن ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دنوں میں آشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے نازل ہونے سے پہلے رکھا جاتا تھا لیکن جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو یہ روزہ چھوڑ دیا گیا آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 4503 حشام نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور آشورہ کا روزہ فرض ہونا باقی نہ رہا اب جس کا جی چاہے اس دن بھی روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4504 اسحاق نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے آتانے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ یوں قلق کر رہے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يَتُوْقُونَهُ تفعیل سے فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس سے مراد بہت بوڑھا یا مرد یا بہت بوڑی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتی ہو انہیں چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4505 سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يَتِقُونَهُ فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ تو جس کا جی چاہتا تھا روزہ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا تھا جہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بکیر کا انتقال یزید سے پہلے تھا بکیر جو یزید کے شاگر تھے یزید سے پہلے 120 ہجری میں مر گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4507 احمد بن عثمان نے بیان کیا ان سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا انہوں نے براہ بن عاظب رضی اللہ انہوں سے سنا کہ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے اور کچھ لوگوں نے اپنے کو خیانت میں مبتلا کر لیا تھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالی نے جان لیا کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرتے رہتے تھے پس اس نے تم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور تم سے معاف کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4508 عامر شعبی نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا لیا اور سوتے ہوئے اپنے ساتھ رکھ لیا جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو انہوں نے اسے دیکھا وہ دونوں میں تمیز نہیں ہوئی جب صبح ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے تکیہ کے نیچے سفید و سیاہ دھاگے رکھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بطور مزاق کے فرمایا پھر تو تمہارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہوگا کہ صبح کا سفید خط اور سیاہ خط اس کے نیچے آ گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4509 عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں الخیط الابیز اور الخیط الاسود سے کیا مراد ہے کیا ان سے مراد دو دھاگے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کھوپڑی پھر تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی اگر تم نے رات کو دو دھاگے دیکھے ہیں پھر فرمایا کہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے صحیح بخاری حدیث 4510 حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قلو وشربو حتی یتبینا لکم الخیط والعبیز من الخیط والاسود اور من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے تو کوئی لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید و سیاہ دھاگہ باندھ لیتے اور پھر جب تک وہ دونوں دھاگے صاف دکھائی دینے نہ لگ جاتے برابر کھاتے پیتے رہتے پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ اتارے تب ان کو معلوم ہوا کہ کالی دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے صحیح بخاری حدیث 4511 برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 4512 عبیداللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافین ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے پاس ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا دو آدمی علا بن عرار اور حبان سلمہ آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صحابزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں پھر آپ کیوں خاموش ہیں اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے کسی بھی مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام قرار دیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو کافروں کو جیت ہو اور خدا کے برقلاف دوسروں کا حکم سنایا جائے صحیح بخاری حدیث امر 41513 بکیر بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ایک شخص حکیم ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک سال حج کرتے ہو اور ایک سال عمرہ اور اللہ عز و عجل کے راستے میں جہاد میں شریک نہیں ہوتے آپ کو خود معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے جہاد کے طرف کتنی رغبت دلائی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پانچ وقت نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا زکاة دینا اور حج کرنا انہوں نے کہا اے اب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کتاب اللہ میں جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کیا آپ کو وہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کی دو جماعتیں اگر آپس میں جنگ کریں تو ان میں صلح کراؤ اللہ تعالی کے ارشاد الہ عمر اللہ تک اور اللہ تعالی کا ارشاد کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں ہم یہ فرض انجام دے چکے ہیں اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے کافروں کا حجوم تھا تو کافر لوگ مسلمانوں کا دین خراب کرتے تھے کہیں مسلمانوں کو مار ڈالتے کہیں تکلیف دیتے یہاں تک کہ مسلمان بہت ہو گئے فتنہ جاتا رہا صحیح بخاری حدیث نمبر 4514 پھر اس شخص نے پوچھا اچھا تو یہ کہو کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہوں کے باب میں تمہارا کیا اعتقاد ہے انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہوں کا قصور اللہ نے معاف کر دیا لیکن تم اس معافی کو اچھا نہیں سمجھتے ہو اب رہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور آپ کے داماد تھے اور ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ یہ دیکھو ان کا گھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4515 سلمان نے بیان کیا انہوں نے ابو وائل سے سنا اور ان سے حضیف رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4516 آدم بن نبی آیاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے عبد الرحمن بن سبحانی نے کہا میں نے عبداللہ بن معاقل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مائے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہوں کی قدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا ان کی مراد خوفہ کی مسجد سے تھی اور ان سے روزے کے فدیہ کے متعلق پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جویں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھی آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے میں نے عرض کیا کہ نہیں فرمایا پھر تین دن کے روزے رکھ لو یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا اور اپنا سر منڈ والو کعب رضی اللہ انہوں نے کہا تو یہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4517 عمران بن حسین رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ حج میں تمتہ کا حکم قرآن میں نازل ہوا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتہ کے ساتھ حج کیا پھر اس کے بعد قرآن نے اس سے نہیں روکا اور نہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی لہٰذا تمتہ بھی جائز ہے یہ تو ایک صاحب نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4518 ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ عقاز، مجنہ اور ظلمجاز زمانے جاہلیت کے بازار میلے تھے اس لیے اسلام کے بعد موسم حج میں صحاب رضی اللہ انہوں نے وہاں کاروبار کو برا سمجھا تو آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 4519 حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائش حصدیقہ رضی اللہ انہا نے کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے اس کا نام انہوں نے الحمس رکھا تھا اور باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں اور پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں آیت ثم مفیدو من حیسی افعاد الناس سے یہی مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4520 قریب نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جو کوئی تمتہ کرے عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے وہ جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفل تواف کرتا رہے جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو سکے وہ کرے اونٹ ہو یا گائے یا بکری ان تینوں میں سے جو ہو سکے اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے عرفہ کے دن سے پہلے اگر آخری روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی قباحت نہیں شہر مکہ سے چل کر عرفات کو جائے وہاں آسر کی نماز سے رات کی تاریخی ہونے تک ٹھہرے پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے اور اللہ کی یاد اور تکبیر اور تحلیل بہت کرتا رہے صبح ہونے تک صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے میں نہ لوٹے جیسے اللہ نے فرمایا سمع آفید من حیثی آفاد الناس العیت یعنی کنکریاں مارنے تک اسی طرح اللہ کو یاد اور تکبیر اور تحلیل کرتے رہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4521 انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیو صحیح بخاری حدیث نمبر 4522 صفیان سوری نے بیان کیا کہا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے آئشہ رضی اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو اور عبداللہ بن ولید عدنی نے بیان کیا کہ ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا مجھ سے ابن جریج نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے ان سے حضرت آئشہ رضی اللہ انہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حدیث جو اوپر گزری صحیح بخاری حدیث نمبر 4523 ابن جریج نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن ابی ملیقہ سے سنا بیان کیا کہ ابن اباس رضی اللہ انہوں سورہ یوسف کی آیت میں کذبو کو زال کی تخفیف کے ساتھ کرت کیا کرتے تھے آیت کا جو مفہوم وہ مراد لے سکتے تھے لیا اس کے بعد یوں تلاوت کرتے پھر میری ملقات اروہ بن زبیر سے ہوئی تو میں نے ان سے ابن اباس رضی اللہ انہوں کی تفسیر کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4524 انہوں نے بیان کیا کہ حضرت آئشہ رضی اللہ انہوں نے کہتی تھی اللہ کی پناہ پیغمبر تو جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے ضرور پورا ہوگا بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی آزمائش برابر ہوتی رہی ہے مدد آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ پیغمبر ڈر گئے ایسا نہ ہو ان کی امت کے لوگ ان کو جھوٹا سمجھ لیں تو حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ اس آیت سورہ یوسف کو یوں پڑتی تھی وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قَذِّبُوا زال کو تشدید کے ساتھ صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پچیس نعفے نے بیان کیا کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو اور کوئی لفظ زبان پر نہیں لاتے یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے ایک دن میں قرآن مجید لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی جب اس آیت نَسَاكُمْ حَرَثَ لَكُمْ اللَّاقْ پر پہنچے تو فرمایا معلوم ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی میں نے ارز کیا کہ نہیں فرمایا کہ فلان فلان چیز یعنی عورت سے پیچھے کی طرف سے جمع کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور پھر تلاوت کرنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھبیس ایوب نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت سو تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح چاہو کے بارے میں فرمایا کہ پیچھے سے بھی آ سکتا ہے اور اس حدیث کو محمد بن یحیٰ بن سعید قطان نے بھی اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ سے انہوں نے نافے سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سکتائیس صفیان سوری نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں سو اپنے کھیت میں آؤ جدھر سے چاہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھائیس ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میری ایک بہن تھی ان کو ان کے اگلے قاون نے نکاح کا پیغام دیا دوسری سند اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے امام حسن بسری نے اور ان سے ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تیسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا اور ان سے امام حسن بسری نے کہ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی لیکن جب عدد گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بہجا ماقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا مگر عورت چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 4539 عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آیت وَلَّذِينَ يَتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ یعنی اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کہ مطالق عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے اس لیے آپ اسے مصحف میں نہ لکھیں یا یہ کہا کہ نہ رہنے دیں اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے میں قرآن کا کوئی حرف اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا صحیح بخاری حدیث نمر 4530 شبل بن عباد نے بیان کیا ان سے ابن عبی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے آیت اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے بارے میں زمان جاہلیت کی طرح کہا کہ عدد یعنی چار مہین دس دن کی تھی جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وسیعت کر جائیں کہ وہ ایک سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں اگر وہ دستور کے معافق اپنے لئے کوئی کام کرے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لئے سات مہینے اور بیس دن وسیعت کے قرار دیئے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لئے وسیعت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں پس عدت کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے یعنی چار مہینے دس دن شبل نے کہا ابن ابی نجیح نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے اور عطا بن ابی رباہ نے کہا کہ ابن اباس رضی اللہ انہوں نے کہا اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاون کے گھر کے پاس عدت گزارے اس آیت کی روح سے عورت کو اختیار ملا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے اور اللہ پاک کے قول غیر اخراج کا یہی مطلب ہے عطا نے کہا عورت اگر چاہے تو اپنے خاون کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاون کی وسیعت کے معافق اسی کے گھر میں رہے اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ نکل جائیں تو دستور معافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا عطا نے کہا کہ پھر میراز کا حکم نازل ہوا جو سورہ نسا میں ہے اور اس نے عورت کے لیے گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اسے مکان کا خرچہ دینا ضروری نہیں اور محمد بن یوسف نے روایت کیا ان سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے یہی قول بیان کیا اور فرزندہ نے ابن ابی نجیح سے نقل کیا ان سے عطا بن ابی روباہ نے بیان کیا اور ان سے ابن ابباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت نے صرف شوہر کے گھر میں عدت کے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج وغیرہ سے ثابت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4531 عبداللہ بن عور نے خبر دی ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں انسار کی ایک مجلس میں حاضر ہوا بڑے بڑے انساری وہاں موجود تھے اور عبدالرحمن بن ابی لیلہ بھی وہاں موجود تھے میں نے وہاں سبیہ بن تحارس کے باب سے متعلق عبداللہ بن عطبہ کی حدیث کا ذکر کیا عبدالرحمن نے کہا لیکن عبداللہ بن عطبہ کے چچا عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہو ایسا نہیں کہتے تھے محمد بن سیرین نے کہا کہ میں نے کہا کہ پھر تو میں نے ایک ایسے بزرگ عبداللہ بن عطبہ کے متعلق جھوٹ بولنے میں دلیری کی ہے کہ جو کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں میری آواز بلند ہو گئی تھی ابن سیرین نے کہا کہ پھر جب میں باہر نکلا تو راستے میں مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے میری ملاقات ہو گئی راوی کو شک ہے یہ ابن مسود رضی اللہ عنہو کے رفیقوں میں سے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو ابن مسود رضی اللہ عنہو اس کی عدت کے متعلق کیا فتوہ دیتے تھے انہوں نے کہا کہ ابن مسود رضی اللہ عنہو کہتے تھے کہ تم لوگ اس حاملہ پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو اس پر آسانی نہیں کرتے اس کو لمبی عدت کا حکم دیتے ہو سورہ نسا چھوٹی سورہ طلاق لمبی سورہ نسا کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہا میں ابو غطیہ مالک بن عامر سے ملا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار پانچ سو بتیس حشام بن حسان نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبیدہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہو نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر بن حکم نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان نے کہا کہا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے عبیدہ بن عمرو نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہو نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا ان کفار نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا خدا ان کے قبروں اور گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے قبروں اور گھروں یا پیٹوں کے لفظ میں شک یحیٰ بن سعید راوی کی طرف سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4533 زید بن عرقم رضی اللہ عنہو نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی اور اللہ کے سامنے فرماورداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4534 امام مالک نے بیان کیا ان سے نافے نے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نماز خوف کے مطالق پوچھا جاتا تو وہ فرماتے کہ امام مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر خود آگے بڑھے اور انہیں ایک رکعت نماز پڑھائے اس دوران میں مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان میں رہے یہ لوگ نماز میں ابھی شریک نہ ہوں پھر جب امام ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھا چکے جو پہلے اس کے ساتھ تھے تو اب یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ لے لیں جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے لیکن یہ لوگ سلام نہ پھیریں اب وہ لوگ آگے بڑھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے اور امام انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائے اب امام دو رکعت پڑھ چکنے کے بعد نماز سے فارغ ہو چکا پھر دونوں جماعتیں جنہوں نے الگ الگ امام کے ساتھ ایک ایک رکعت نماز پڑھی تھی اپنی باقی ایک ایک رکعت عدا کر لیں جبکہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے اس طرح دونوں جماعتوں کی دو دو رکعت پوری ہو جائیں گے لیکن اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہے تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے پیدل ہو یا سوار قبلے کی طرف رخو یا نہ ہو امام مالک نے بیان کیا ان سے نافعنے کہ مجھ کو یقین ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4535 ابن ابی ملیقہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہوں نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت یعنی جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے فرمان غیر اخراج تک کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے اس کو آپ نے مصحف میں کیوں لکھوایا چھوڑ کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا میرے بھتیجے میں کسی آیت کو اس کے ٹھکانے سے بدلنے والا نہیں یہ حمید نے کہا یا کچھ ایسا ہی جواب دیا اس پر تفصیلی نوٹ پیچھے لکھا جا چکا ہے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار پانچ سو چھتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کرنے کا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے جب انہوں نے عرض کیا تھا گئے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کیا تجھ کو یقین نہیں ہے عرض کی یقین ضرور ہے لیکن میں نے یہ درخواست اس لیے کی ہے کہ میرے دل کو اور اتبانان حاصل ہو جائے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار پانچ سو سنتس ہشام نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہوں نے عبداللہ بن ابی ملیقہ سے سنا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے ابن جریج نے کہا اور میں نے ابن ابی ملیقہ کے بھائی ابو بکر بن ابی ملیقہ سے بھی سنا وہ عبید بن عمیر سے روایت کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگ جانتے ہو یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو سب نے کہا کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں بہت خفا ہو گئے اور کہا صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آتی ہے عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا بیٹے تم ہی کہو اور اپنے کو حقیر نہ سمجھو ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا کہ اس میں عمل کے مثال بیان کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے پوچھا کیسے عمل کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا کہ عمل کی حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کے اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے نیک عمال سب غارت ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4538 عطا بن یسار اور عبد الرحمن بن عبی عمرہ انساری نے بیان کیا اور انہوں نے کہا ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو کھجور ایک یا دو لقمیں دربدر لیے پھریں بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے صحیح بخاری حدیث نمبر 4549 مسلم نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور اس کے بعد شراب کی تجارت بھی حرام مقرار پائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4540 محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں سلمان آمیش نے انہوں نے کہا کہ میں نے عبد دوحہ سے سنا وہ مسروق سے روایت کرتے تھے کہ ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسجد میں انہیں پڑھ کر سنایا اس کے بعد شراب کی تجارت حرام ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4541 شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے عبد دوحہ نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں پڑھ کر سنایا اور شراب کی تجارت حرام قرار دی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4542 حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں پڑھ کر سنایا پھر شراب کی تجارت حرام کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر 4543 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سود کی آیت تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4544 بکیر حران نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے خالد حضا نے ان سے مروان اسفر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت اور جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے اگر تم ان کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو آخر تک منسوق ہو گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4545 شعبہ نے خبر دی انہیں خالد حضا نے انہیں مروان اسفر نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے آیت وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ کے متعلق بتلایا کہ اس آیت کو اس کے بعد کی آیت لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ وسعہا نے منسوق کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4546 یزید بن ابراہیم دستری نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وَهُوَ الَّذِي أَنْذَرَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ یعنی وہ وہی خدا ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل دار و مدار ہیں اور دوسری آیتیں متشابے ہیں سو وہ لوگ جن کے دلوں میں چڑپن ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابے ہیں فتنے کی تلاش میں اور اس کی غلط تعویل کی تلاش میں آخر آیت اُلِ الْبَابِ تَكَ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابے آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی نے آیتِ بالا میں ذکر فرمایا ہے اس لیے ان سے بچتے رہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سنتالیس معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے جس سے وہ بچہ چلاتا ہے سوا مریم اور ان کے بیٹے ایسا علیہ السلام کے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو وَإِنِّي تُعِيذُهَا بِكَ وَزُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزر چکا یہ کلمہ حضرت مریم کی ماں نے کہا تھا اللہ نے ان کے دعا قبول کی اور مریم اور ایسا علیہ السلام کو شیطان کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹالیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس لیے قسم کھالی کہ کسی مسلمان کا مال جھوٹ بول کر وہ مار لے تو جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے آخر آیت تک ابو وائل نے بیان کیا کہ حضرت عشعظ بن قائص گندی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ لوگوں سے کوئی حدیث بیان کی ہے ہم نے بتایا کہ ہاں اس اس طرح سے حدیث بیان کی ہے عشعظ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی میرے ایک چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا ایک پوما تھا ہم دونوں کا اس کے بارے میں جھگڑا ہوا اور مقدمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تُو گواہ پیش کر یا پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا میں نے کہا پھر تو یا رسول اللہ وہ جھوٹی قسم کھالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مان لے لے اور اس کی نیت بری ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غزبناک ہوگا صحیح بخاری حدیث عمر 4549 4550